اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں زمی ماں میں مبین ذکر سے تیرے سب ٹل گئی مشکیلیں زکر سے تیرے سب ٹل گئی مشکیلیں زکر سے تیرے سب ٹل گئی مشکیلیں رہائی اسیر رہائی اسیر تیرے در کے سوا کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر کیسے سلطان ہیں تیرے در کے فقیر قادرہ سرورا رہنو ماں دستگیر قادرہ سرورا رہنو ماں دستگیر یہ وزیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار یہ وزیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار یہ وزیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار غوثیہ زمدد علمدد دستگیر غوثیہ زمدد علمدد دستگیر قادرہ سرورا رہنو ماں دستگیر قادرہ سرورا رہنو ماں زمدد علمدد دستگیر قادرہ سرورا رہنو ماں کچھ نہیں مانگتے تیرے در کے سوا کچھ نہیں مانگتے تیرے در تیرے در کے فقیر زکر سے تیرے سب ٹل گئی مشکلیں زکر سے تیرے سب ٹل گئی مشکلیں ناموں سے تیرے بائے رہائی اسیر یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار یہ وظیفہ ہے ہر غم کا در ماں وقار غوثِ آزم مدد علمدد دستگیر قادرہ سرورا رہنو ماں تستگیر غوثِ آزم امام مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیف غوثیہ جو غوث پاک پڑھتے تھے اس کو پڑھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی قصد الكافی فان الكافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی فان الكافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الكافی قصد الكافی وجد الكافی فان الكافی لکل کافی ونعمل کافی وللہ الحمد اللہم آمین بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورکا محمد معدرتہی وبارک وسلم بے عدد کل معلوم لکی یا اللہ تیرا فضل ہے تیرا شکر بڑی کائنات تیرا تخلیف فرمائی ہے لفظ کن سے تنہیں کن دنیا کے وجود کو اے میرے مولا عدم سے نکالا اور پھر انہیں وجود کے جامعے میں تبدیل فرمایا اے میرے مولا اس تیری عظیم خلقت مبارکہ کا جو عظیم و شان حصہ ہے تیرے حبیب کے نالین کے صدقہ ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں اس چھوٹی سی میفل کو ٹوٹی بھوٹی میفل کو نظر کے طور پر پیش کر دیں میرے مولا قبول فرما لیں اپنی رحمت کاملہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیتفائل میں جو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اپنے حبیب کی مبارکہ حضور کا وہ نور مبارکہ جو حضور کے ازداد مبارکہ امجاد مبارکہ کے پشت انور شریف سے ہوتا ہوا اے میرے مولا تمام تر مقدس خواتین مبارکہ کے شکم نور سے ہوتا ہوا امی آمین رضی اللہ تعالی عنہ اور سکر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پشت اور بطن نور تک پہنچا ہے میرے مولا اس نور مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تُو نے جن مقدس نبیوں رسولوں کو عزمت بخشی ہے جن صحاب اکرام کو تُو نے صحابیت کا عوضہ عطا فرمایا ہے طبع تعبین کو عمی مشتہدین کو عمی شایخ علیہ وسلم کو فقیحانے حرم محدثین کو تُو جو نعمتیں عطا فرمائیے ان نعمتوں کا حصہ ہم سب کو عطا فرما دے رہا میرے مولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر شہزادیاں شہزادگان حضور کے عوان و انصار کی بارگاہ میں نظر قبول فرمالے امی علیمہ امی آمنہ اور امی خدیجہ امی عائشہ حضور کے تمام تر مقدس وہ منقوحہ ام الممنی امہات الممنیم کی بارگاہ میں جو ہم سب کی مائے ہیں نظر کرتے ہیں میرے مولا قبول فرمالے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اولاد علیہ و حسن اولاد حسین اولاد اصحاب اکرام بالخصوص میرے آقا شہن شاہ بغداد ولایت نقیب الاشراح سیدنا شاہ عمداد الاولیاء نقیب الاولیاء سیدنا شاہ شیخ عبدالقادر حضور غوث اعظم کی بارگاہ نور و کرم میں نظر ملاقبول فرمالے اے میرے مولا حضور غوث پاک کی بارگاہ کا فیض اہل محفل اہل خانہ کو عطا فرمالے حضور غوث اعظم کے زہد کا صدقاتہ فرمالے حضور غوث اعظم کے والدین کا صدقاتہ فرمالے حضور غوث اعظم کی امی جان کے مبارک ردائے انور شریف کا فیض اہل فرمالے حضور غوث پاک کی امی جان کے نالے کا صدقاتہ فرمالے حضور غوث پاک کے سخاوت کا صدقاتہ فرمالے غوث اعظم کی خطابت کا صدقاتہ فرمالے غوث اعظم کی شانع عظمت کا صدقاتہ فرمالے غوث اعظم سکار کے شیخ کی طربت نور کا صدقاتہ فرمالے غوث پاک کے دور غوث پاک کے ماقبل غوث پاک کے ماباد جتنے مشایخ عبام گزرے ہیں غوث پاک کے خلفان غوث پاک کے تلامزہ غوث پاک کے اسادزہ غوث پاک کے ہمیں محاصرین غوث پاک سرکار کے ساتھ تعلیم دنیاوی تعلیم دینی تعلیم اخروی حاصل کرنے والی تمام طرح مقدش شخصیات کی بارگاہ نور کرم میں نظر اپنا قبول فرمانے ہیں غوث عظم سے محبت کرنے والی آنکھوں کی روشنی کا سبقہ تا فرمانے ہیں غوث پاک کا دیدار کرنے والے دل کی نگاہوں سے مبارک اے میرے مولا اس کی مبارک قلوب کا حسام سب پتا فرما دے حضر غوث عظم کی بارگاہ میں جن کی جن کی حادری امسال گیار ربیل غوث تو قبول ہوئی میرے مولا ان کی جوتیوں کے دفعل میں ہم سب پر کرم فرما دے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہے اس گھر میں رہتے ہیں آس پاس ہیں سب ملنے جننے والوں حضر غوث پاک کے ماننے والے جہاں جہاں سب کو غوث پاک کا دربار دکھا دے میرے مولا کوئی سیرات دے میرے مولا جہاں غوث پاک کی بارگاہ میں گزرے کوئی ایسا دن دے جو غوث پاک کی دربار میں گزرے اے میرے مولا ہمتوں میں طاقت دے جو غوث پاک کی دربار میں جاروب کشی کریں آنکھوں کے طاقت دے روشنائی دے جو غوث پاک کی جالی شریف کی زیارت کر سکے اے میرے مولا زبان کو پاک فرما دے جو غوث پاک ہمارے دلوں کو مسلمان بنا دے G�وست پاک کے فقینوں کا صدقہ اتا فرما G�وست پاک کے نوکر چاکر کا صدقہ اتا فرما G�وست پاک کے دربار کے خودمہ کا بیکاریوں کا صدقہ اتا فرما اے میرے مولن بندر Gachts پاک کی نگاہ اتا فرما دے جدیلوں کے عام پر ہیں سب کے ماں باپ کی مفرح فرما سب کے کاروبار کو میرے مولن بلکل پاک صاف کر دے میرے مولن تمام طرف چمکتے ہوئے کاروبار پر اے میرے مولا حرام دھبا بھی نلگنے پائے صاف و شفاف کاروبار کر دے انہی کاروبار کی رقوم سے میرے مولا روز رسول کی بھی حاضری قابط المشرفہ کی حاضری نجف اشرف اور قبلہ معللہ کی بغداد معللہ کی حاضری کی توفیق اطاف فرما دے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں سب کے دلوں میں سمر و شکر کا غلباتہ فرما دے تکالیب پر بھی شہدہ کرنے کی توفیق اطاف فرما دے تو بڑا کارساز حقیقی میرے مولا تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کربلا میں بچایا ہے اے میرے مولا ہمارے دلوں میں بھی دین مصطفیٰ کو قائم رکھنا میرے مولا حضور کی توہین کرنے والوں کے سائے سے بچانا حضور کی تعظیم کرنے والوں کے سائے میں رکھنا میرے مولا خالے پاک کے ملک میں میرے مولا اہل حنود جو اسلام سے متنفر ہیں ان کے دلوں میں اسلام کی محمد پیدا فرما دے یہ غوث پاک کے مبارک مہینے میں میرے ملاب نے حبیب کی امت کی مفرد فرما دے اس مبارک مہینے میں غوث پاک کے ذکر و فکر کے دفعیل میں آس پاس یہ قبرستان کے مردوں کی مفرد فرما دے ہمیں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق اطاف فرما دے ہمارے دسترخان کو حلال کر دے ہماری صحبتوں کو پاک کر دے ہماری مجارٹی کو پاک کر دے مشایخ علام کی تعظیم کی توفیق اطاف فرما دے کرم فرما کرم فرما کرم فرما جنگی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق اطاف فرما درد دے دل کر دوائے عرب اے میرے ملاہ اس مبارک کلام نور شریف کا صدقہ اطاف فرما مناجاتی کلام علامہ حسن کا ہے مصر تنہیں قبول فرمائے اس کے صدقے میں ہمارے دلوں کو مطمئن فرما دے ہمارے دلوں کو استقام اطاف فرما توبہ کی توفیق اطاف فرما اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قِيَائِوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ مُتَسْلِيمَاتِ اللَّهُ مَصَلِّ عَلَى سِلْنَا وَشِقِعَانَا وَلَفْهِنَا مُولَانَا نورِكَ مُحَمَّدٍ وَحِدْرَدِهِ وَبَارِهِ وَسَلِّمِ بِعَجَدِكُلِّ مَحَلُمِ اللَّهِ جَبْدَمِ عَلَى اللَّهِ لَقِهُ وَلَا إِلَى اللَّهِ مُحَمَّدُ وَسَلِّمُ اللَّهِ